ہی ہائی کیسے آپ لوگ سب بھول میں اور میرا پریوار آج فاروق کے ہاں پہ آ رکھا ہے اور میں آج آپ کو فاروق سے انٹریڈیوز کراؤں گا اور آپ سب کو بتاؤں گا کہ کیسے میں اور فاروق دوست بنے پہلی بار ہم کہاں ملے پھر کیا ریجن تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے کئی سالوں تک نہیں ملے اور پھر جب ملے تو ابھی تک دوستی چلی جا رہی ہے تو دوستو یہ ہے فاروق بھائی ویل آپ نے انہیں میرے ساتھ کئی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا شورٹس میں دیکھا ہوگا انساگرام میں دیکھا ہوگا یوٹیوب میں دیکھا ہوگا ویلوکس میں دیکھا ہوگا آپ لوگ سب جانتے ہوں گے کہ یہ میرے دوست ہیں لیکن آپ کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ یہ مجھے کب ملے کیسے ملے اور ہم دوست کیسے بنے ویل اس کے بارے میں فاروق بھائی اب پتائیں گا بارت کافی پرانی ہے میرے خواہ سے ہم لوگ بامبے ساتھ میں ہی لینڈ کیا تو کافی سال ہوگا اس بات کو میں یہ سپیسیفک آپ کو بتاؤ تو اچھا 96-97 کی بات ہوگی ہے اور ہم لوگ بامبے آئے تھے اور ہم لوگوں نے ایک acting classes joint کیے تھے آشاء چندرہ acting classes جہاں پر ہم پہلی بار ملے تھی پہلی بار ہم لوگ ملے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور پھر ہماری توڑی دوستی ہوئی وہاں پر اچھا میں تو اس وقت اس انڈسٹری میں ایک دم نیا تھا لیکن فاروق بھائی اس وقت ایک سیجل کر کے انسٹیوٹ میں آس کے بعد میں میں جوائن گیا تھا کہ میڈام کچھ تیکنیج سکھائیں گے اور ایکٹنگ filmوں کی ایکٹنگ کیسی ہو تھی کیونکہ میں تھیٹر سے آیا تھا تو مجھے تھیٹر کی ایکٹنگ آتی تھی مجھے بھی امین میں بھی تھیٹر سے ہوں میں اپتہ سے تھا آگرا اپتہ سے اپتہ سے انٹرسنگ تھا وہ acting classes کافی سارے ہم لوگوں نے scenes کیے اور ہم لوگ 5 training کرنے جاتے تھے جو ہمارے teacher تھے جوزف انہوں نے 1st day training start کی تھی تو پریفسط 13-18 ڈھڑکے تھے اگلے دل چھے رہ گیا اس کو بات نہیں چاہتے چار یا پانچ ہی لوگ بچتے تھے ہم آخری تک تھے لیکن 3 مہینے کی پوری training لے ہم نے اور پھر market میں گئے راکیش نے بہت سارے ایڈز کیے فلمیں کی کافی سارے بڑے بڑے کیمپینز کیے فلمیں کی اچھے وہ ہماری دوستی ہے فاروق وہ ہماری دوستی تھی لیکن اتنی دوستی نہیں تھی ہم دوست ہیں ایک اس سے جانتے تھے ہائے لوگ کرتے تھے ملتے تھے لیکن ملاقات اتنی نہیں ہوتی تھی ہماری اور فاروق بھائی نے بھی شروع کیا تھا اسی وقت کام میں بھی شروع کیا تھا اور کام مل بھی رہتا ہے اور کام مل بھی شروع کیا تھا اور فاروق بھائی نے کہاں گیا ہو گئے بیچ میں تھوڑا سارا زندگی کی سچائیوں کو فیس کنے لگا تھا تھوڑا سارا اسٹیبلشمنٹ ہو جائے باومبے میں اس کے لئے کچھ کنسلٹینسی وگرہ کر رہا تھا کچھ ایٹ سے ریلیٹی کچھ کچھ ای کومرس ریلیٹی اس فریل جب تھوڑا الگ ہو گئے تھے تھوڑا سا اگز وگرہ تو کرتا تھا لیکن کنٹیوٹی رول نہیں کرتا تھا کیونکہ میں بہت سا بزی ہوتا تھا پھر بعد میں قریب پندرہ سال پہلے کی بات ہو گئی جو میں فل فلیش ایکٹنگ پیج میں آ گیا اور پھر تب سے کافی سارے شو ہم نے اس کے بعد ایک ساتھ ہم نے اس کے بعد ایک ساتھ بہت کم ملنا ہوا بہت کم ملنا ہوا پھر ان کی شادی بھی ہو گئی تھی اور شادی میں تو آپ نے بھولا نہیں لیکن بعد میں تمہاری لیکن اس وقت ہماری اتنی دوستی تھی نہیں تھی نہیں اور پھر میں اپنے پھر میں شروعاتی دور میں بہت سرگل ہوتی تھی اور ہم لوگ اوڈیشنز کا دور ہوتا تھا کہ آپ کو اوڈیشنز دینے کے لیے دانا ہے میں اور راکیش ہمیشہ ساتھ میں جاتے تھے جو لوگ ہمیں جے ویرو جے ویرو کے نام سے کافی فیملز ہوں جو بھی ہمیں دیکھتا تھا پاک کو دیکھتا ہے پاک کو دیکھتا ہے پیچھے یہ پیچھے یہ پیچھے مجھے پیچھے یہ پیچھے ہیں جو دیکھتا ہے جو 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 ڈیشنز جو بہت زیادہ ہوگیا پہلے تو جب پیگیٹ ٹھے بچوں کو بھی ملوانا ہوتا ہے جو جو کہ وہ لوگ ملتے تھے اور پھر ویپس کے لئے بھی ایک گیٹس ہو جاتی تھی کیونکہ ویپس کے لئے آپس میں ملکے ہم لوگ کی برائیہ کر لیتی تھی تو ان کا بھی دل ہلکہ ہو جاتا تھا ابھی جیسے ابھی اس وقت ہم لوگ ایک روم میں ہیں بچے دوسرے روم میں ہیں اور ویپس تیسرے روم تو سب اپنے اپنے اس میں جو اندر بیزنی ہیں یہ ہم لوگ کی زندگی ہے اور ہم لوگ بہت اچھے دوست ہیں ملہا ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ بام میں ہم لوگ اکیلے ہیں ملہا اپنا بڑے بھائی جیسے ہی مانتا ہوں دوست تو کھہرا ہم دوستی سے بہت اپر آ چکے ہیں تو ہم نے ساتھ میں کام بھی کہا ہے ہم نے ساتھ میں شوٹ کیا ہے ہم لوگ شوٹ سے ہی سوچتے تھے کہ ہم لوگ لوگ ساتھ میں کچھ کام ملنا چاہے ہیں ہم لوگ ایک audition دینے کے لئے کہتے ہیں پرلا sun light اور ڈیریکٹر نے دیکھا کہ یہ دو کون لوگ ہیں جو آپس میں بہت اچھے دوست ہیں ہم تو ساتھ میں کہتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے ہم لوگوں کو لے لو یہ لوگ اچھے کر لیں گے بہت اچھی نچول فلم آئی ہے آپ دیکھیں گا بھلا sun light تم نے لائے میرے کھل سے اپنے سو میرے youtube پینل پر بھی پڑی ہے بھلا sun light ایڈوکیشنل لون کے لئے وہاں امیزنگ امیزنگ فلم تو فاروک آج کل کیا کر رہا ہے ابھی آج کل ایک شو چل رہا ہے کس مت کی لکیروں سے شیمارو اومنگ پر ہے اور شیمارو اومنگ نیا چینہ ہے کافی اچھا کر رہا ہے definitely OTT پر بہت اچھا کر رہا ہے تو ضرور آپ دیکھیں گے اگر موقع بہت اچھا کر رہا ہے چل ابھی تھوڑا چائے پانے ہو جائے بلکل چائے ناشتہ ساتھ میں کچھ اچھا گرم گرہ ہم تو کھائیں ساتھ میں بھائیں ملتے ہیں رہا ہے سیامی یہ مینی چکن سموسہ ہے جو وہ پیچھے بیٹھی ہے بابی جی انہوں نے بنایا کیسے لگا بابو؟ یہ بابو جا ہے کیا میرا آدھا بابی اس میں چاہی میں؟ اتنا سر ہی ہے وہ مادے میں پیچھے بیٹھا ہوا پیچھے بیٹھی ہے بابی نے بنایا پیچھے جو بیٹھی ہے باتا ہوا نا ابھی تو بیچھے بیٹھی ہے میری بیوی ایسی مجھے بہت پریشانگ کرتی ہے کچھ کرنے نہیں سی تھی ٹیک سے مجھے کچھ بھی یہاں فارک بھائی بیٹھے ہیں فارک بھائی کیا کیا پیچھا لیٹھا ہوا اپنے یہاں پر مطلب so guys how are you what's up اور کیسے نہیں آپ کی کل کی جرنی سنہا آپ کی گاڑی خراب ہو گی تھی گاڑی خراب ہو گی تھی پیچھے ہائیوے پہ بہت لمبا جیم لگا تھا دو گھنٹے کاریب ٹائم لگ رہا تھا دس کلومیٹر کبر کرنے کے لیے اور سمہاو مینج ہو گیا کچھے گھنٹے پہ پچھا شوٹ پہ شوٹ پہ میرا ساڑھے گھنٹے پہ میں ساڑھے تین بجے سیٹ پہ پچھا ساڑھے لوگ ویٹ کر رہا تھے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اپنے پچھلے بلوگ میں کی کہ میں مادم سر کی شوٹ پہ گیا تھا تو مجھے تین گھنٹے لگے پہنچنے میں یہ وہی روٹ ہے یہ وہی روٹ ہے لگے ساڑھے چار گھنٹے لگے لیکن جوڑا سا گاڑی کے لئے اسے پروblem ہو گیا اس لئے ہی توسا ٹائم زادہ لگ گیا اور باقی پھر ٹرافک جم تو آج کل ہائیوے پہ ہائی وہ تو آپ ایک بچ جائیں گے تو ایکسپیرینس کر سکتے اور بابو سنا تم بہت ہستے ہیں اس کا socio سے پا entwicکے لیتا ہے ہرaden گاенная ہرانگایا 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 تو آپ کو ہلتا ہے خدا کی Hun مینے ہرانگایا چکن سموساس اور بابی بابی دوست پوچھے ہیں دن دن بابی ہوگیا چائے پانی ہوگیا ہے منی سموسے ہم نے کھا لیا ہے رونک نے کھا لیا ہے رونک کو کھانا نہیں تھا رونک سے بسکٹس کھاتا ہے بسکٹس کھا لیا ہے چائے رونک پیتا نہیں ہے رونک سے دلیو پیتا ہے ہاں تو دوستو امید ہے آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ایسی اور سٹوری سننا ہے تو ہمارے چینل کو سبسائٹ کیجے تو ہم آپ کو اور بھی اچھ اچھی سٹوری سنائیں گے دیفینیٹلی تو ویل فرنس ہمارے جانے کا ٹائم ہو گیا اب تو یہ مناکات بہت اچھی رہی چائے پانی کے ساتھ سموسے ہاں چکن سموسے تو ملتے ہیں بہو جلدی اگلے ولوگ میں تل دن بھرک کے بات بھرک کے بات بھرک کے بات چیزہ چیزہ